اس وقت ہمیں سڑک کی نہیں چھت چاہیے ہمیں دوبارہ آبادکاری چاہیے حقزاد کشمیر حکومت کے چار ارب روپے کا واپس حکومت پاکستان کے پاس جانا حقزاد کشمیر گورنمنٹ کی گفلت اور نا ایلی کا مو بولتا ثبوت ہے ان حیلات کا ازار سابق مندوار اسیملی راجہ نوید اختر گوگا نے عوامی رابطہ مہم کے دوران چھابڑیاں دتا کے مقام پر متاسین زدلہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ان کا کیا مزید کہنا تھا یہ جانتے ہیں جاتی ہوئی ہیں وہاں پہ میں خود لوگوں کو اویل کروں گا کہ آپ اٹھیں گے جاگیں گے یہ دیکھیں جب مجھے پتا چلا تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کل پتا چلا اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ اور کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ چار ارب روپے کا واپس چلا گیا اور پھر ابھی کوئی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا انشاءاللہ آپ اٹھیں آپ جاگیں میں اتنے لوگوں کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذلزلہ متاسین کے لیے فل فور آپ سے رابطہ کیا جائے گا آپ جب تحریک بنیں گے آپ آواز بنیں گے تو یہ انتظامیہ یہ گورنمنٹ آپ کے پاس یہاں چل کے نے آئی تو میں بھی سیاست چھوڑ دیں گا اور ایک بات میں میڈیا کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اللہ کو گواہ رہا کہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کوئی سیاسی اضائم نہیں ہے کوئی میرا پولیٹیکل جواہ وہ اجنڈا نہیں ہے کہ میں اس پر سیاست کروں گا سب دنیا جانتی ہے کہ میں ہمیشہ جب کی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو میں ساتھ ہوتا ہوں اقتدار میں کوئی ہوتا ہے تو میں اپنے مختلف جو میرے پرسنل اصول ہیں میں اپوزیشن میں ہوتا ہوں کیونکہ لوگوں کے کردار پر جب بات آتی ہے تو میں الگ ہو جاتا ہوں اس لیے میں یہ پھر آپ کو اللہ کو گواہ رہا کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے اپنی تشہیر کا میں نے نواز شیف تک جانا تھا میں جا چکو شباز شیف آپ کے سامنے میرے پاس آیا مواز شیف نے مجھے اپنی جاڑی میں بٹھائی کے سیاست کرای ہے مجھے بھی سیاست کا مزید جو کہیں کہ اللہ نے جو مجھے عزت دینی سی دے دی ہے لیکن یہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑوں گا اس کے لیے مجھے کچھ بھی پے کرنا پڑا اپنی صحت کا جان کا مال کا میں آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں آپ لیڈ کریں گے آپ کے چلیٹیں گے انسا اللہ ہی بتا رہا ہوں کہ چار ارب روپیہ دورمیٹ آزاد کشمیر کا لیپس ہوا ہے جو یہاں پہ خرچ ہی ہوا وہ واپس دورمیٹ پاکستان کے پاس چلا جائے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دورمیٹ کی تھوڑی سی آپ یہ سمجھ دیں کہ رفلت بھی کہیں کچھ بھی کہیں اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحے فکریہ ہے کہ آج ہماری گورنمنٹ چار ارب روپیہ جو کھڑی کا حق تھا وہ واپس چلا گیا گورنمنٹ پاکستان کے پاس گورنمنٹ پاکستان کے خزانے میں اور یہ اس وقت ہمارے ہمیں یہ سڑک نہیں چاہیے برورت ہے ہماری لیکن ہمارا ہمیں چھت چاہیے ہمیں گھر چاہیے ہمیں اپنے دوبارہ آبادکاری چاہیے اور میں یہ بہت بلکل افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے لوگ نہ تو ان میں حق لینے کا کوئی طریقہ ہے نہ وہ لے سکتے ہیں نہ ہم آگے جو نمہندے ہیں وہ آپ کے لئے کوشش کر رہے ہیں ہم ہمارا کردار بھی اسی طرح ہے اور آپ لوگوں کا کردار بھی اسی طرح ہے کہ آپ بھی خاموش ہیں اور ہم بھی جو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جب آپ ہمیں پہ لائیں گے روڈو پہ لائیں گے ہمیں کہیں گے جی کہ آج آپ پیٹھو ہمارے ساتھ روڈ بند کریں ہم جب تک ہمیں آکھ نہیں ملتا تب تک یہ روڈ نہیں کھل سکتی پھر جا کے حق ملتے ہیں لیکن ہاں تو ہمارے لوگوں کا کوئی اس طرح کا شعور ہے نہ ہم آپ کو شعور دے سکے ہیں نہ ہمارے نمہندے ہمارے گورمنٹ کے وزراء اور نمہندگان جوہاں وہ اپنے آپ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں جو دلدگان کے اوریجنل مسائل ہیں وہ وہاں اوپر بتا سکے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج تک پانچ شہ ماہ ہو گئے ہمارے گھر چھت نہیں ہے پہلے سردی میں ہم ٹینٹوں میں رہے آج گرمیوں میں بھی آکے یہ گزرا یا پرائیم نیسٹر آکے ایک دن یا ایک رات گزار دے اس ٹینٹ میں میں دیکھتا ہوں وہ کیسے وہاں رہ سکتے ہیں خود تو یہ سارے ائر کنیشن گاڑیوں میں اور ائر کنیشن گرو میں اور الکا کھڑی یا میرپر کے لوگ جوا وہ ٹینٹوں میں چھوٹے چھوٹے بچی کے ساتھ جوا وہ بیمار اپنے عورتیں بچے ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے تو یہ بدکسنتی ہے ہمارے پورے کھڑی کی بدکسنتی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک مایوس ہیں اور میں یہ نہیں کر رہا ہوں میں نے انیشیٹیو دیا ہے کہ میں اپنے اس علاقے کو بیدار کروں ان کو اٹھاؤں کے اٹھو اپنا حق لو یہ چار اربرپیہ کیوں واپس گیا پاکستان میں یہ کیوں نہ یہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ کیوں نہ یہاں پہ لوگوں کو دیا جاتا لیکن کیا وجہ ہے آج ہماری بیبسی ہے آج ہم ایک دوسرے کے مو کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ آردی امداد نہیں چاہیے ہمیں یہ وقتی ہمیں امداد نہیں چاہیے ہمیں پرمنٹ سلوشن چاہیے ہمیں اپنے چھت چاہیے ہمیں اپنے گھر چاہیے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نکلوں گا میں پہلے ہر گاؤں میں جا کے لوگوں سے رابطہ کروں گا لوگوں کو ان کے جو مسائلیں وہ پہ درافت کروں گا اور ان کو اگری دوں گا کہ جب تک آپ نہیں اٹھیں گے تب تک نہ یہ گورنمنٹ نہ یہ انتظامیہ نہ کیوں اور ادارے آپ کو گھر آکے کوئی آکمی ہوگا یہ آپ نے دیکھ لیا ہے جتنا ارسا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا آپ کو سوائے یہ بھی انجیوز میں آتی بہت سارے مخیر ادرات میں آتے تو ہمیں تو یہ سڑکو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے یہ تو اللہ بھلا کرے انہیں انجیوز کا بہت سارے انجیوز کا میں کسی ایک آنام نہیں لیتا لیکن انہوں نے آکے خیمیں بھی دیئے انہوں نے آکے راشن بھی دیا انہوں نے لوگی کو آکے بیٹھے بھی دیا کچھ نے بیڑی گھر کے ملے گئے کہ یہ ہمارا گزارہ ہوا آئی تک ہم کائنے لیکن میں آپ سے در ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب تک آپ لوگ نکلیں گے جی ہمارے گرمانوں تک ہاتھ نہیں رکھیں گے تب تک نہ آپ کو ہاتھ ملے گا نہ آپ کے یہ گھر اب آ جنگے نہ آپ کے یہ چھت دوبارہ آپ کے سر پر آئیں گے اٹھو جاگو ہمت کرو جورت کرو نکلو اس گلامی سے نکلو اس ذاتی فائدے سے نکلو اس جو آپ پسند نا پسند سے اٹھو جب نکلو گے پھر دیکھنا یہ لیڈر آپ کے اور انتظامی آتے پیچھے کیس طرح پیٹھتی ہے یہ پیسے پھر پاکستان میں واپس لیپس ہو کے نہیں جائیں گے پھر آپ تک یہ پیسہ چار آرہ برپیس تھوڑا نہیں ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو خرچ کیے بغیر جوا وہ واپس پاکستان میں چلا گیا تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے میں حالانکہ کرو نا ہے مشکل اللہات ہے اس کے بابی تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری جان آپ کے عقوق کے لیے جاتی ہے تو میں الحمدلللہ کر کے اس کو قبول کریں گا جا جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ اپنا حق لینا نہیں جانتے ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور ان ایوانوں تک بھی پہنچنا جانتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کھڑی کے بہت خودار لوگ ہیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کوئی اس طرح کا کام کریں جس طرح جس طرح ان لوگوں کی تضلیل کی گئی ہمارے لوگ جو ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ حق نہیں لینا جانتے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس طریقے سے لیں جس طریقے سے کوئی غلط میسج جائے لیکن اگر جب گورمیٹ ہمارے ساتھ کیے کہ وعدے نہ پورے کرے گی تو انشاءاللہ اعتجاج ایسا ہوگا کہ ان کو پتا چال جائے گا کہ واقعی کھڑی کی عوام اپنا آگ کس طرح لیتی ہے کھڑی کا جو جگرافی ہے ہی جو اس کی صورتحال ہے اس حلقے کی میں سمجھتا ہوں ازاد پشمیر میں شاید اتنا ریوینیو کوئی حلقہ نہیں دے رہا جتنا صرف یہ کھڑی دے رہا ہے اس میں آپ منگلہ پاور آس سے لے کا کھڑی شریف دربار اور اتنے بڑے بڑے رسورسز ہیں ان کے یہاں سے جتنا بھی ریوینیو جا رہا ہے وہ اگر صرف اس کھڑی کا ریوینیو اس پہ لگا دیا جائے تو یہ پوری کھڑی نئے سرے سے تعمیر ہو سکتی ہے تو یہ جو بدماشی ہو رہی ہے یہ جو انہوں نے اپنے جو مقاصد ہیں گورنمنٹ کے نیر ان کے ضرورت تھی انہوں نے وہ چلا لی ہے روڈ بھی پہلے ان کی ضرورت ہے اس کے بعد ہماری ضرورت ہے اس پہ وہ توجہ دے رہے ہیں اور لوگ جو بچارے بے گر ہو کے خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے خیموں میں رہ رہے ہیں کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے اور ہم یہ بھی ہمیں یہ بھی آج تک نہیں یہ بتا سکے کہ یہ وجہ کیا یہ زلزلہ ہے یا کسی اور وجہ سے یہ ہوا ہے اور نہیں ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کون سا دارہ ذمہ دارہ ہے لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہماری گورنمنٹ یا ہماری اپنی کوئی تظلیل ہو یا کوئی غلط میسہ جائے تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی ایک طور امن پروٹیسٹ کر کے کہ ہمیں ہمارا حق ہماری ذہلیبوں پر دیا جائے اور ہمیں اس طرف نہ مجبور کیا جائے اور یہ اگر احتجاج کی شکل ہوئی تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی گھڑی کے لوگ اس طرح احتجاج کرتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کا ایک انوخہ قسم احتجاج ہوگا جب انسان کا گھر نہ رہے ان کی جانے میں افرود نہ رہے تو کس کوئی مقصد نہیں ہے جینے کا تو وہ انشاءاللہ ہم آکھ لینا جانتے ہیں اور اگر ہمیں اس عادتک مجبور کیا گیا ہمارا اب صبر جو ہے ایک عادت ہوتی ہے صبر کی بھی تو ہمیں اس عادتک نہ لے جائے جائے کہ ہم کہیں اور جائیں تو انشاءاللہ رائے صاحب آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں